موسیقی 339 ایسا پورو میں اپنے پیتا کے مردیو کے پرانت ویس مرات بنا جب سکندر کی موت ہونے والی تھی تو سکندر کی کچھ انتیم اچھائیں تھی پوری دنیا کو جیتنے والا اور پوری دنیا کی دولت کو اپنے پیاروں کے نیچے رکھنے والا سکندر اپنی موت کے بعد دنیا کو کیا سندیش دینا چاہتا تھا جب سکندر کئی راجوں اور دیشوں کو جیت کر کے باپیس لوٹ رہا تھا تو راستے میں ویب بیمار پڑ گیا کافی مہینوں تک ویب بستر پر ہی پڑا رہا سکندر سمجھ گیا کہ اب موت آنے والی ہے سکندر نے محسوس کیا کہ اس کی جیتی گئی سارے ریاستیں اس کی بچال سینہ اس کا اکٹھا کیا ہوا سارا دھن کسی کام کا نہیں رہا سکندر نے اپنے سینہ پتیوں کو بلائیا اور اس نے بولا میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن میری تین اچھائیں ہیں کیا تم بینہ اصفل ہوئے اسے پوری کرو گے اتنا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے سینہ پتیوں نے تین اچھائیں پوری کرنے کا وعدہ کیا سکندر نے بولا کہ میری پہلی اچھا ہے کہ میرا علاج کرنے والا حکم ہی میرے تابوت کو کھینچ کر کے کور تک لے جائے دوسری اچھا میری یہ ہے جب میرا تابوت کور تک لے کر کے جاؤ گے تو راستے میں میرے اکٹھے کیے ہوئے سارے سونے چندی اور ہیروں کو میرے راستے میں بچھا دیا جائے میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو تابوت سے نکال کر کے باہر کرا جائے تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے آس پاس کھڑے لوگوں کو سکندر کی اچھائیں سن کر کے بڑا آس چلے ہوا پرانتو کسی کی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی سکندر کا خاص سینہ پتی اس کے پاس آیا اور سکندر کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو چوما اور اپنی چھاتی سے لگا کر کے بولا ہی راجہ ہم آپ کو بشواس دلاتے ہیں کہ آپ کی تین اچھائیں پوری کی جائیں گی لیکن کرپا کر کے ہمیں بتائیں کہ آسٹرے جنک ان اچھاؤں کے پیچھے کیا کرن ہے یہ سن کر کے سکندر نے ایک گہری سانس لی اور بولا میں دنیا کو تین پارٹ پڑھانا چاہتا ہوں میں جو سیکھ چکا ہوں میں اپنے حکیم کے جریے اپنا تابوت اس لیے لے کر کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو یہ جاننا بہت جروری ہے کہ کوئی بھی حکیم حقیقت میں اس کا علاج نہیں کر سکتا آپ کو موت کے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے لوگوں کو اپنی جندگی حکیم دوارہ دی ہوئی نہیں سمجھنی چاہیے قبر میں رکھے گئے سونے چندی اور بیشکیمتی پتھروں کو اس لیے بچھانا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میں سونے چندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس سونے چندی کے پیچھے اپنا سمجھ برواد نہ کریں اس سے یہ سمجھ نسٹ ہو جائے گا میری تیسری اچھے کا کرن یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تابوت سے باہر رکھا جائے اسی لیے کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی باپس جا رہا ہوں سکندر ایک ایسا یدہ تھا جس نے اپنے جیون میں بسب بجیتہ ہونے کا خواف دیکھا اور اس خواف کو کافی حد تک اس نے پورا بھی کرا بس بھارت کو چھوڑ کر کے باقی ساری جگہ جس کے بارے میں سکندر کو پتا تھا وہاں پر سکندر نے اپنا ادھکار کرا مردیو سے پہلے سکندر نے اس ساری جگہ کو حاصل کر دیا تھا جس کی جانکاری پراشین گریگ کے لوگوں میں تھی اس لیے اسے بسب بجیتہ بھی کہا جاتا ہے اس نے اپنے سمیہ میں ایران سیریا مصر موسوپٹینیا فینیشیا جدیہ گاجہ بیکٹریہ اور بھارت میں پنجاب جیسے کشتروں کو حاصل کرا تو دوستو ایک ایسا انسان جس نے دس سالوں میں اس پوری دنیا پر جیت کرنے کا خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کے بلکل کریر تک پہنچا تو اس نے اپنی جندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا تو مہان سکندر ہمیں یہ بتانے کا پریاس کر رہا تھا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیس کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتانا تو دوستو اتحاس کے بارے میں اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے آنے والی ویڈیو کے لیے پلیس اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند